ہریانہ سے لے کر دلی والوں کو مفدع دیا وہ اکیزری وال اور وہ لوگ جو ہم سے تین گناہ امیر ہیں ان لوگوں کو ان کے بچوں کے لئے بہتر سکول بنائے جن سکولوں کو امریکہ بھی دیکھ رہے ہیں آج دلی بھگر سے آتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ دانالڈ ٹرپ کی دیوی جب ہندوستان آئی تھی یہ اس کی کہانی ہے محلہ کلینکس کھلے یہاں ہمارے ڈسٹرک کا بڑا اسٹال ہے یہاں ڈھانگیں چلتی ہیں یہاں ڈھانگیں چلتی ہیں میں نے بار بار کہا کہ ڈاکٹر کوٹ ہونا چاہیے وہ وائٹ کوٹ ایڈمیسٹریشن یہاں پر بیٹھی ہے میرے پاس اتنی طاقت نہیں تھی لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کیا ہم ان کو اپنے فیصلے اب منوائیں گے منوائیں گے اور اس طاقت کے ساتھ شیاست کے ساتھ نہیں ہم بدلاؤ لائیں گے شیاست سے نہیں طاقت سے لائیں گے اور اپنے حق کے لئے لڑیں گے ہستالان مہشہ ڈھانگ چلتی ہیں اور دلی میں محلہ کلینک جس میں تین سو ٹیسٹ ہوتے ہیں محلے میں محلے میں اور بڑے بڑے ہستالوں میں یہ مودیکار آیا ہے بیچ میں پانچ لاکھ کا مودیکار ہم نے کنسل کیا ہے دلی میں پانچ لاکھ کبھی کسی گریب کا بڑا کوئی وصلہ ہو جاتا ہے کوئی ایسی بیواری ہو جاتی ہے جہاں لاکھوں کا لگتا ہے دلی میں ہر انسان کو جتنا خرچہ آتا ہے جتنا پیسہ لگتا ہے علاج میں سب کا سب کو پھر دیا جا رہا ہے مودیکار ہے چکسن یہاں کوئی مانتا ہی ہے پانچ لاکھ ہم نے وہاں کنسل کر دیا سکولوں میں بہتر تعلیم دلی میں جا کر پوچھو اگر پوچھ نہیں سکتے ہو تو مودی لہر سے اکرادہ لگا لو جب پوری دنیا میں مودی کا نام تھا تو دلی میں مودی کا سبایہ دلی میں آمادی پاڈی نے کیا تھا یہ جوا مت بھروسہ کرو میری بات پہ لیکن اس بات پہ بھروسہ کرو کہ ایک ایسا شخص جو تین بار دلی جیت کر آیا ہے وہ بھی صرف دوہزار تیرہ سے مزاک نہیں ہے جہاں مودی کا گھر ہے جہاں ہندوستان کی راجدانی ہے اس راجدانی میں قبضہ ایک آم آدمی کا ہے ایک آم انسان کا ہے صرف ذہن کو بدلنا ہے بدلاؤ کی اور جانا ہے بیچ میں کہہ رہے تھے بھیجے پی والے کہ کیجری وال فری فری کی سکی میں لگا رہا ہے یہ مفت کی پالسی کام نہیں آئے گی ریویندر رانا سو کیسے ایک گپنن سے دا سنو وہ ڈنگروں کے ساتھ ہونا چاہتا ہے ایک ویہات قسم کا آدمی ایک ویہات جس کو بات کا پتہ نہیں جس کو گھر کا پتہ نہیں سات سالوں سے بول رہا ہم پر منٹ کریں گے پر منٹ کریں گے مودی بھی آیا تھا کشتوار میں بولا کہ اتنا پانی لاؤں گا کہ کشتوار میں کچھ لوگ پہ جائیں گے لیکن سات سال سے وہ پانی نہیں آیا آج کہہ رہے ہیں کہ بجلی مفت دیں گے یہ کیجری وال کی پالسی نہیں اور گئے بجلی مفت دینے کا کام کون کر رہا ہے ہندوستان میں ایڈوکیشن کو بہتر بنانے کا کام ہندوستان میں کون کر رہا ہے بجلی مفت دینے کا کام کون کر رہا ہے پت تعلیم کو نظام کو بہتر بنانے کا کام کجری وال کر رہا ہے ہستالوں میں بہتر علاج دینے کا کام کجری وال کر رہا ہے بی جے پی کیا گھر رہی ہے اب مودے بنا رہی ہے انہوں نے دیکھا کہ پنجاب میں صفایہ ہو گیا جمہو کشمیر کے لوگوں کو بولنا شروع کر دو اس لئے وہ بجلی پانی سب کچھ پھری دیں گے اب ان کے باپ کے گھر کا پیسہ آئے گا آپ کیا یہ باپ کا پیسہ نکال کر لوگوں کو بجلی پھری دینے کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا یہ چھوڑے یہ تلق علفاظ نہیں ہے یہ اس لئے ہیں کیونکہ یہ بیوک کو بنانے میں ماہر ہیں اور میں اپنی بواہم کو باجرت اور بادکار قوم بنانا چاہتا ہوں ہم ان کے تلوے چاڑنے والوں میں سے نہیں ہیں جب جب دنیا کے اندر ظلم ہوا ہے تب تب انقلاب کی شروعات کسی ایک قریب نے ضرور کی ہوگی انقلاب انقلاب سنیں تو بات بتا رہا تھا یاد ہے دو ہزار چودہ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم دیلی وزروں کو پرنٹ کریں گے ایس پیوز کو یہ کریں گے وہی فکر ہے مجھے کہ پنجاب کے اندر ہم نے بانویں سیٹیں لی ہم نے نہیں لی عام آدمی نے لی مگر پارٹی ہماری تھی سوچ ہماری تھی ہر گھر میں وہ سوچ جب گئی ہر گھر میں جب جھاڑو چلا ہر گھر کی رسوئی سے جب جھاڑو نکلا تو سفایا پورے پنجاب میں ہو گیا اور پہلی کیابنٹ میں بی جے پی ابھی شروع ہی کر رہی تھی کہ چیف منشٹر کس کو بنائیں منتری کس کو بنائیں کون کتنا پیسہ دے گا تو ہم نے پنجاب کے اندر بہت بڑے بڑے کام تب تک کر بھی دی ہم نے پینٹیس ہزار پینٹیس ہزار ہم نے پینٹیس ہزار لوگوں کو پنجاب میں بنا کہے بنا مانگے پر منٹ کر دیا یہ ہمارا کارنامہ ہے یہ ہماری پہچان ہے پینٹیس ہزار لوگوں کو پینٹیس ہزار لوگوں کو